السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مکتم ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پر جان ساری آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان ساری کی جو آلہ مثال پیش کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے الفاظ کے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ اکثر کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ حجرت کے موقع پر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے قریب پہنچے تو پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے اور غار کی صفائی کی اور غار میں جو سراخ تھے ان تمام سراخوں کو بند کیا آخری دو سراخوں کو بند کرنے کی کوئی چیز نہیں ملی تو آپ نے ان دو سراخوں کو اپنے پاؤں مبارک سے بند کیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری کی درخواست کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو پر اپنا مبارک سر رکھ کر مہوے استراحت ہو گئے یعنی سو گئے اس غار میں ایک سانت تھا جس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ڈس لیا مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس خیال سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے اس خیال سے تکلیف کے باوجود پیر وہاں سے نہیں ہٹایا مگر تکلیف بڑی تو تکلیف کی شدت کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر آپ کی مبارک آنکھوں سے آسو بے نکلے اور جب آپ کے آسو دونوں عالم کے مالک و مختار کے مبارک چہرے پر پڑے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے پر فرمایا اے ابو بکر کیوں روتے ہو حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے ساپ نے ڈس لیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈسے ہوئے حصے پر لگایا تو حضرت سیدنا صدی کے اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً آرام مل گیا nice who 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 who